السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں سعودی عرب سے ادھر بولا ہوں میرا سوال آتھا ہے کہ جو ہے سمجھ میں نہیں آرہا میرے نماز رکھ رہتے رکھ جاتے رکھ سر اٹھاتے رفل دین کرتے اللہ کے نبی دو رکھتوں کے بعد بھی کرتے لگے تیسری رکھت کے اٹھتے رفل دین جو کرتے ہیں وہ روایت کونسی ہے بھائی ہمیں مل نہیں رہی وہ ہمیں بتائیں جرہ یہ ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکا یہ تیسری رکھت کے بارے پوچھ رہے ہیں تیسری رکھت میں جو رفل دین ہے اس کا کیا ثبوت ہے اب اس کا دو مطلب ہو سکتا سوال کا اگر بھائی صاحب کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص نے دو رکھت نماز پڑھ لی اب تشہود میں ہے اب تشہود کے بعد وہ تیسری رکھت کے لئے کھڑا ہوا تو تیسری رکھت کے لئے کھڑا ہو گیا اور اب وہ رفل دین کر رہا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے تو حقیقت میں اگر یہی مراد ہے اور میرے خواہ سے یہی مراد ہو سکتی کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رفل دین کرنا ثابت ہے تو اس کی دلیل اگر بھائی صاحب کو درکار ہے تو اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر سیون تھیری نائن حدیث نمبر سات سو اونتالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا دخل فیصلہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز شروع کرتے کب براور رفع دین تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفل دین کرتے وَإِذَا رَكَعَ رَفْعَ دَین اور جب رکوم جاتے تو رفل دین کرتے وَإِذَا قَالَ سَمِئَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَا رَفْعَ دَین اور جب سَمِئَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَا کہتے تو بھی رفل دین کرتے وَإِذَا قَالَ مِن الرَّكَعْتَيْنِ رَفْعَ يَدَي اور جب دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی رفل دین کرتے تو یہ دلیل ہے کہ دو رکت ہو گئی ہے اب کھڑے بھی ہیں تیسری رکت کے لیے تو یہاں پہ بھی رفل دین کرتے تھے وَرَفَعَ دَلِكَ ابْنُ عُمَرَ الٰى نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پورا عمل کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ موقف روایت ہے صحابی کا عمل ہے صحابی نے عمل کر کے اس کی نسبت نبی کی طرف کر دی ہے کہ ایسا نبی کرتے تھے تو یہ صحابی کا بھی عمل ہے اور پھر اس عمل کے لیے صحابی نے نبی کا حوالہ دے دیا اس لئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے تو یہ ثبوت ہے اگر یہ مراد ہے تو باقی اگر یہ مراد ہو کہ تیسری رکت پڑھنے کے بعد تیسری رکت ختم ہوگی اب کوئی چوتھی رکت کے لئے اٹھ رہا ہے اور اس وقت رفل دن کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہماری علم میں نہیں ہے صحیح حدیث بس یہی ہے صحیح بخاری کی جو پیش کی گئی کہ نماز شروع کرتے ہوئے رفل دن ہے نمبر ایک نماز میں جاتے ہوئے رفل دن ہے دوسرا رکو میں جاتے ہوئے رفل دن ہے تیسرا رکو سے اڑتے ہوئے رفل دن ہے اور یہ ہر رکت میں رہے گا اور چوتھی جگہ کہ آدمی دو رکت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تیسری رکت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت رفل دن کرنا جس کا ثبوت اس حدیث میں ہے تو یہی وہ جگہیں ہیں جہاں رفل دن کرنا ثابت ہے اس لئے اگر یہ آپ کی مراد ہے تو یہ دلیل ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا